اسلام علیکم میں یوٹیوب فیمدید اسٹی ڈابا میں خوش شامدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاکہ ہم سب کو برکتہ ہوں والے رزق سے نمازیں آمین سمم آمین آج میں آپ لوگوں کے لئے لاہور کے فیمس کالی مرچ والے چنوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ اگر آپ لوگ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کتنے مزے دار ہیں اور ان کی کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے آخر وقت سے کون سے مسائلے ڈالتے ہیں کہ اتنے مزے دار ذائقے دار جو ہمارے چنے ہیں وہ بن کے تیار ہوتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے سارے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر کر دوں گی بہت ہی سیکرٹ ریسپی آئی ہے اور بہت ہی مزے دار ریسپی آئی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو بھینا سکپ کے لازتک دیکھنا ہے تاکہ مزے دار سے کالی مرچ والے چنے آپ اپنے گھر میں ناشتے میں ڈینر میں لنچ میں جب بھی آپ کا دل کریں بنا کر انجوائے کر سکے تو چلی جی بینہ کوئی دیری کے اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے بھی سب اللہ ایرہ فان ایرہیم میں نے آدھا کلو لے لیے ہیں بڑیک والے سفید چینے اور انہیں میں نے پوری رات کے لیے پانی کے اندر بھگو دیا تھا میں نے اس کے اندر کچھ بھی شامل نہیں کیا نہ نمک نہ میٹھا سوڈا کچھ بھی نہیں صرف سمپل پانی کے اندر میں نے انہیں بھگو دیا تھا اور اب میں نے ان کا وہ جو پانی بھگویا وہاں تھا وہ سارا کا سارا پھینک دیا ہے اور اس سے دو سے تیر مرد با ساف پانی سے دھو لیا ہے اب میں کیا کروں گی انہیں چون لوں گی اس کے اندر جو ٹوٹے دانے ہوں گے چنے کے وہ نکال لیں گے اور اس کے بعد انہیں بوائل ہونے کے لیے ایک پریشر ککر میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو انہیں ایسے بھی بوائل کر سکتے ہیں لیکن میں نے چونکہ جدی جلدی کام کرنا ہے تو اسے میں ہنے پریشر ککر میں شامل کر دوں گی اب پریشر ککر میں شامل کریں گے پان سے چھے گلاس پانی اتنا زیادہ پانی ڈالیں کی دو بجائے ہیں ایک تو یہ کہ جو چنے ہیں وہ اچھے طریقے سے بوائل ہو جائیں گے کھلے پانی میں اور دوسرا یہ کہ پانی جو ہمارے چونکہ بچے گا اسے ہم نے آگے بھی یوز کرنا ہے اس لئے آپ نے بھی تقریباً آدھا کلو میں چھے گلاس پانی شامل کرنا ہے ون ٹی سپون اس کے اندر میں نمکہ شامل کروں گی اور ہاف ٹی سپون ہم یہاں پر شامل کریں گے میٹھے سوڑے کا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اب آپ نے پریشر کھوکر لگا دینا ہے اور اسے تب تک کھوکر لینا ہے جب تک ہمارے جو چنے ہیں وہ اچھے طریقے سے بوائل نہیں ہو جاتے سب سے مین کام جو ہوتا ہے نا کالو میرٹ والے چنے بنانے کے لیے وہ چنوں کو اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہوتا ہے انہیں کتنا بوائل کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اسے مکس کر کے میں اب اس کا ڈکلنک آ دوں گی اور اسے کھوکرنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک یہاں پہ اب ہمارے چنے بوائل ہو رہے ہیں دوسری طرف اب ہم زبردست سا جو اس کا مسالہ ہے نا وہ بنا کر تیار کر لیتے ہیں ایک پیاری سی کھرائی میں شامل کروں گی میں آدھا کپ کوکنگ آئل کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چنوں میں بزار والی طریقہ ہے تو آپ اس کے اندر ایک کپ تک کوکنگ آئل شامل کر سکتے ہیں لیکن میں کم آئل میں بنا رہی ہوں اس میں بھی سیم زائک آئے گا اب یہاں پہ کچھ گھرم مسالے ہیں ایک داچینی کا ٹکر ہے ایک بادیان کا پھول ہے ہاف ٹی سپون لونگ ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ایک بھر ہی لائچی اور دو ددہ میرے پاس چھوٹی ہی لائچی انہیں آئل میں شامل کریں گے اور انہیں ہلکا سا کر کر آ لیں گے لو فلم پہ آپ نے انہیں کر کر آنا ہے ان مسالے کو جنلے آپ نے بالکل نہیں دینا تقریباً دس سے پندرہ سیکنڈ تک نہ آپ نے انہیں آئل کے اندر نہ فرائے کر لینا ہے تو جیسے ہی یہاں پہ فرائے ہو جائیں گے یہاں پہ میرے پاس ہے ایک ٹیبل سپون بھڑ کے میں یہاں پہ شامل کروں گی چیلی فلیکس کے چیلی فلیکس آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے آنچہ اب آپ نے لو کر دینی ہے اور اسے اب آپ نے نہ آئل کے اندر بھونتے جانا ہے اور دو سے تین ٹیبل سپون پانی ساتھ سچ شامل کرتے جانا ہے اسے کیا ہوگا کہ بہت ہی مزیدار سا سموکی سا جو فلیور ہے نا وہ ہمارے چنوں میں نکل کر آئے گا تو میں تقریباً نہ ون فورت کپ اس کے اندر پانی شامل کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آپ نے شامل کرنا ہے ایک ہی مردبہ میں پانی شامل نہیں کرنا تو جب تک میں یہاں پہ اپنی مرچوں میں مزیدار سا سموکی فلیور لے کر آ رہی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو چھی لگے تو اسے لائک شیئر اور کمینٹ کرنا تو بلکل نہیں بھولنا اور بیل ایکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ آگے آنے والی یم یمی ویڈیوز آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے یہ بلکل فری ہوتا ہے اسے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ایک میڈیم سا اس کا پیاز ہے اس کا میں نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے اس سٹیس پر جبکہ سموکی فلیور آ جائے گا ہمارے آئل کے اندر اچھے طریقے سے تو پیسٹ بنا ہوا پیاز ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور پیسٹ کے اب جو پیاز ہوتا ہے اسے تھوڑا سا نہ ٹائم زیادہ لگتا ہے فرائی ہونے میں تو یہاں پہ تقریباً دو سے تین منٹ آپ کو لگیں گے اور جو آپ کا پیاز ہے وہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے گا اور اس کا جو آئل ہے وہ اچھے طریقے سے ریلیز ہو کے آ جائے گا تو اس سٹیس پر اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بھڑ کے لسن ادرکہ پیسٹ لسن ادرکہ پیسٹ شامل کرنے کے بعد اسے بھی اچھے طریقے سے بھون لیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ لگیں گے تاکہ جو لسن کی کچھی والی سمیل ہے نا وہ ارلی سٹیس پر ہی رو سمیل ہتم ہو جانی چاہیے نہیں تو ساری کی ساری جو محنت ہوتی ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے تمام ٹپس اور ٹکس کو اگر آپ لوگ فالو کریں گے نا تو آپ لوگ اس سے بھی زیادہ مزیدار جو چینے ہیں نا وہ بنا کر گھر میں انجوائے کر سکتے ہیں لسن ادرکہ میں نے یہاں پہ اچھے طریقے سے بھون لی ہے اب یہاں پہ ہم کچھ اور مسائلے شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بھڑ کے شامل کروں گی پیسا ہوا سوکھا دنیا ایک ٹی سپون شامل کروں گی ثابت زیرے کا اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہم نے نمک شامل کرنا ہے نمک ہم نے چنوں کو بوائل کرتے ہوئے بھی شامل کیا ہے اس لئے ابھی میں صرف آف ٹی سپون شامل کر رہی ہوں اگر بعد میں کمی بیشی لگی تو ہم اور شامل کر دیں گے اب یہاں پہ ان مسائلوں کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے کسی بھی کھانے کو بناتے ہوئے جو بھونائی ہوتی ہے وہ سب سے مین کام ہوتا ہے یہاں پہ انہیں بھونتے ہوئے مجھے تقریباً آدھے ایک منٹ ہو گیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس ہے آدھا کپ دہیں جسے میں نے پھینٹ کے رکھا ہوا ہے جب آپ نے دہیں شامل کرنی ہے تو فلیم بلکل لو کر کے کرنی ہے نہیں تو دہیں پھرجت ہے اور اس کے بعد اب آپ نے مسلسل چمل شراتے میں اسے مکس کرنا ہے اور پھر آپ نے میڈیوم آج پہ اس کی بھونائی کر لینی ہے تب تک جب تک دہیں کا پانی نہیں ڈرائی ہو جاتا اور اوئل اس طریقے سے ریلیز نہیں ہو جاتا تیار ہوا ہے اب میں کیا کروں گی اس سٹیج پہ جو میں نے چنے بول کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چنوں کا پانی آپ نے اس سٹیج پہ شامل نہیں کرنا ابھی آپ نے صرف اور صرف اس کے اندر چنے شامل کرنے ہیں اور چنے آپ کے اس طریقے سے اچھے طریقے سے کوکوں لیں چاہیے پھر آپ نے چنوں کا اس کے اندر شامل کرنا ہے پھر آپ کا بلکل بزار کی طرح کا جو مسالہ ہے اور چنے ہیں وہ بن کے تیار ہوں گے اور دیکھیں چنوں کا ایک بھی چنے کا جو چھلکہ ہے نا وہ نہیں اترا اس طریقے سے آپ نے انہیں بوائل کرنا ہے تو بہت ہی مزیدار اور سپائسی سے چنے بنیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان چنوں کو تقریباً دو سے تین منٹ تک اس مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ تمام فلیور چنوں میں آسکے بوائل کے اوے چنوں میں سے میں نے تقریباً ڈیڑھ کپ چنے نکال کے ایک سائٹ پر رکھے میں ہیں ان کا ہم پیسٹ بنا کے تھوڑا سا پانی شامل کر کے تو وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے جو بزار والے ہوتے ہیں نا وہ بھی سیم اسی طریقے سے کرتے ہیں اسی لئے ان کی جو گریوی ہوتی ہیں نا وہ بہت ہی زبردست قسم کی ٹھیک ہوتی ہے یہاں پہ میں نے اب چنوں کا پیسٹ بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے اس کو شامل کر کے بھی تقریباً ایک سے دیڑھ منٹ تک اب آپ نے اس کی بھونائی کرنی ہے اس بھونائی کا یہ فائدہ ہوگا کہ چنوں میں کو بوائل کر کے جو بچا ہے اسی کے اندر وہ تقریباً ڈیڑھ گلاس بچا ہے اسی کے اندر میں آدھا ایک گلاس اور شامل کر کے تقریباً تین گلاس پانی اس کے اندر ایڈ کروں گی اور دس منٹ تک اسے کور کر کے کک کریں گے میڈیم آج پہ تاکہ جو ہماری گریوی ہے وہ بھی تھوڑا اسی ٹھیک ہو جائے اور جو چینے ہیں نا وہ اور بھی اچھے طریقے سے نہ پاک سکے تو دس منٹ تک اب یہاں پہ میں نے اسے دیکھے کک کر لیا ہے تو اب اس سٹیج پہ میں کیا کروں گے یہاں پہ میرے پاس ساتھ سے آر تقریباً ثابت ہری مرچی ہیں ان کے میں نے سٹیکس اتار لی تھی اوپر والی تو وہ اب اس کے اندر شامل کر دوں گی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی تک ہم نے اس میں کالی مرچیں شامل نہیں کی کالی مرچ آپ نے بھی میرے طریقے سے لاسٹ میں شامل کرنی ہے لاسٹ میں ہم اس کے اندر دو ٹی سپون ابھی ابھی پیسی ہوئی کالی مرچیں شامل کریں گے کالی مرچ کو اسے ٹیم پیس کے جب آپ لوگ شامل کرتے ہیں اب بہت ہی کمال کا ذائقہ آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ایک منٹ کے لیے اب آپ نے اسے کور کر کے رکھ دینا ہے دم کے اوپر تاکہ کالی مرچ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے نہ اپنا جو فلیور ہے وہ انہینس کر سکے صرف ایک منٹ کے لیے اب آپ نے اسے کور کر کے نہ دم کے اوپر رکھ دینا اور ایک منٹ کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہمارے زبردست سے بلکل بزار سے بھی زیادہ بہترین کالی مرچ والے جو چنیاں وہ منٹ کے تیار ہو چکے ہیں ہلکا ہلکا آئل بین کے اوپر آگیا ہے اگر آپ زیادہ الچاتے ہیں تو آپ ایک اپ سے ڈیر کپ تک آئل بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے یہ بہت ہی حل دیرہ سے بھی بنے گی اور بہت ہی مزیدار بھی بنے گی اس کی تھکنس چیک کریں اس نے کتنی زیادہ کمال کیا اور تھنڈے ہونے کے بعد تو اس نے اور زیادہ تھک ہو جانا ہے اب انہیں ڈیش آؤٹ کرتی ہیں اور پھر آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھاتی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیمپٹنگ اور ماؤتھ وارٹرنگ ہے یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ صرف دس منٹ کے بعد جب میں اسے سرف کر رہی ہوں تو اس کی تھکنس چیک کریں آپ کتنی زبردست ہو گئی ہے تو آپ لوگوں نے میلیس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی فائنل لک کتنی زیادہ کمال کی ہے اور اس کی خوشبو کے تو کیا ہی کہنے تو آپ لوگوں نے میرے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر بتانا بھی ہے کہ آپ کو میری یہ یمی ایمی ریسی پی کیسی لگ رہی ہیں دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ حیاء رکھے گا اللہ حافظ